زینب نے قصر شام کو مسمار کر دیا کہ اسے جڑ کے دات دے رہے تھے اسے ہی پھر جڑ جائیے میں پھر وہیں تھے ہیں میں پھر ایک ترنم کے بہتری شاعر کو آواز دے رہا ہوں سوال صاحب مصرے سنتے جائیے اس کے بعد میں جائیے گا میں چار مصرے پڑھنا ہوں اسی ردیف اور اسی قافیے پر زینب نے قصر شام کو مسمار کر دیا جوہر سیسیوی صاحب نے کہا کہ پانی کو موہ لگانے سے انکار کر دیا پیاسے نے القمہ کو ازادار کر دیا پیاسے نے القمہ کو ازادار کر دیا سلامت رہے سلامت رہے نوجوان پانی کو موہ لگانے سے انکار کر دیا منظر بدل جائے گا پانی کو موہ لگانے سے انکار کر دیا پیاسے نے القمہ کو ازادار کر دیا اور خنجر گلے کی مار سے سمھلا نہ تھا بھی نائزے پچھا کے شاہ نے پھر وار کر دیا خنجر گلے کی مار سے سملا نہ تھا بھی نیزے پچڑ کے شاہ نے پھر وار کر دیا آپ حضرات بیدار ہیں جب بیدار مجموع نہیں ہوتا ہے اس وقت ناظرین کو زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت گزارش ہے ایک بہترین ترنم کے شاعر جناب جناب راشد موران بی صاحب ایک سنا ہوا لہجہ اور ایک آپ حضرات آپ حضرات کا پسندیدہ لہجہ جناب راشد موران بی صاحب وقت یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا انداز اچھا ہوتا ہے مگر جہاں آواز بھی اچھی ہو وہ انداز بھی اچھا ہو اور اشار بھی اچھے ہوں اس شخصیت کا نام راشد موران بھی ہوتا ہے تشریف لا رہے ہیں نارے صلوات سے استعبار کریں حاضرین سلام علیکم یقیناً محول بنا ہوا ہے زیادہ کچھ گفتگو نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں چار مصرے یہیں سے پیش کرتا ہوں تھوڑا سا آلی ایک بلند ترین سلوات ارشاد فرما دیں جیت سے پہلے میڈل مل چکا ہے آپ حضرات ایک بلند ترین سلوات پڑھ دیں اور یہ ہار بھی جیت کے نسانی ہیں جی باوازہ بلند سلوات پڑھ دیں آپ حاموشی سلوات پر سال میں پھر میں سلوات پڑھ دیں وہی والی سلوات پڑھ دیں آپ ٹھیک ٹھیک پیش کرتا ہوں 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 ہی در کی ولایت کے جو حیدر کی ولایت کے جو اعلان ہوئے ہیں حیدر کی ولایت کے جو اعلان ہوئے ہیں حیدر کی ولایت کے جو اعلان ہوئے ہیں ہر بار کئی لوگ پریشان ہوئے ہیں ہر بار کئی لوگ پریشان ہوئے ہیں اور چوتھا مصرہ بطور خاص سما کرمائے کہ ہر بار کئی لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ بتلاو بنے بیٹھے ہیں امت کے خلیفہ سنے بطور خاص کہ بتلاو بتلاو بنے بیٹھے ہیں امت کے خلیفہ جو اسی برس باد مسلمان وہ ہے نارے حیدری جو اسی برس باد مسلمان ہوئے ہیں جو اسی برس باد مسلمان ہوئے ہیں اور حضرات چار مصرے اور پیش کرتا ہوں شادہ علی اور یہ بلکل حقیقت ہے یہ چاروں مصرے بطور خاص سمادھرمائے ہم سب وطن سے دور رہتے ہیں سال بھر مگر جب ایام اعضاء قریب آتے ہیں تو ہم سب کام چھوڑ کے اپنے اپنے وطن کی طرف جاتے ہیں یہ چاروں مصرے بطور خاص اوپر کے دو مصرد شہرہ سے بطور خاص سمادھرمائے آپ حضرات ایک منجل کر سلوات پڑھ دے بلند ترید محمد وآل محمد محمد وآل محمد ایک سلوات اور رشادت فرما دیں آفرا پیش کرتا ہوں چاروں مصرے سمادھرمائے رشادہ علی رشادہ علی لباس سو بطور خاص چاروں مصرے جہاں جہاں حضرات ہیں لباس سو پہنے کریے کر دیا ثابت لباس سو پہنے کریے کر دیا ثابت ارے ضروریات کے حلقے سے دور جائیں گے ضروریات سب اپنا اپنا کام چھوڑ کے وطن کی طرف جاتے ہیں بطور خاص سمادھرمائے کہ ضروریات کے حلقے سے دور جائیں گے ضروریات کے کہ وطن سے دور ازاداری سال بھر تھے مگئے وطن سے دور ازاداری سال بھر تھے مگئے غمِ حسین منانے ضرور جائیں گے غمِ حسین منانے ضرور جائیں گے غمِ حسین حضرات یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار اور پیش کر دیتا ہوں سمادھرمائے لیں بطور خاص ایک بلند ترین سواد ارشاد ترما دیں حضرات اگر آپ لوگ دیرے دیرے سلوات پرمائے تو ہم دیرے دیرے کلام پڑھ کہ ہم بھی بائٹ جائیں گے پیش کرتا ہوں مطلع سمادھرمائے لیں یہی رنوں کا ایک مسرہ تھا کہ حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی ایک مطلع اور چند اشار سمادھرمائے لیں بطور خاص سمادھرمائے کہ معصوم کے رتبے کے برابر نہیں کوئی کہ معصوم کے رتبے کے برابر نہیں کوئی ارے چودہ کے سوا دین کا رہبر نہیں کوئی ارے چودہ کے سوا دین کا تھوڑا تھوڑا سا جلتے رہے ہم رات پیش کرتا ہوں کہ چودہ کے سوا دین کا رہبر نہیں کوئی ارے چودہ کے سوا دین کا کہ مفتی کو یہی خوف ہے اس قوم کے بچے ارے کم سن ہے مگر علم میں کم تر نہیں کوئی ارے کم سن ہے مگر علم میں کم تر نہیں کوئی ارے کم سن ہے مگر علم میں کم تر نہیں کوئی اور یہ شیر بتاو رہے خاص سماعت فرمائے کہ یہ خیمہ سرور کے چراغ نے بتایا انسار حسین آپ سے بہتر نہیں کوئی انسار حسین آپ سے بہتر نہیں کوئی انسار حسین آپ سے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں شیر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ انسار حسین آپ سے بہتر نہیں کوئی یہ خیمہ سرور کے چراغوں نے بتایا انسار حسین آپ سے شیر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے بتو انسار حسین آپ سے بہتر نہیں کوئی انسار حسین آپ سے کہ جنت سے صدا دیں گی یہ زہرا سر میں شیر بتو رہے خیمہ سماعت فرمائے کہ جنت سے جنت سے صدا دیں گی یہ زہرا سر میں شے ارے سرور کا آزادار تو باہر نہیں کوئی ارے سرور کا آزادار تو باہر نہیں کوئی ارے سرور کا آزادار تو باہر نہیں کوئی اور یہ بھی شیر سماعت تمائیں بتو رہے خاص زائد بھئی توجہ چاہتا ہوں کہ سرور کا آزادار تو باہر نہیں کوئی کہ نیزے پا قد حضرت شبیر تو دیکھو کہ نیزے پا نیزے پا قد حضرت شبیر تو دیکھو ارے اتنی تو بلندی پہ پیمبر نہیں کوئی اتنی تو بلندی پہ پیمبر نہیں کوئی اتنی تو بلندی پہ پیمبر نہیں کوئی مثلا تھا کہ حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی بتو رہے خاص تظمین سماعت کہ اتنی تو بلندی پہ پیمبر نہیں کوئی کہ تم لاکھ بھگوڑوں کو بھی جرار بنا لو ارے تم لاکھ بھگوڑوں کو بھی جرار بنا لو ارے حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کو ہیدر کے سوا نعرہ ہیدری ہیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی ہیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی تم لاکھ بھگوڑوں کو بھی جرار بنا لو ہیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کو اور ڈائیس سے دعا چاہتا ہوں آخری شیر ستلے کا پیش کرتا ہوں سما تھنمائیں بطور خاص کہ ہیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی ہیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی ایک سلوات پڑھ دیں آپ صلوات باواز بلند ایسا تو رسول ایک سلوات اور پرشاد فرما دیں نارے سلوات سے استقبال سلوات پڑھتے رہے سلوات میں کوتائی نہ کریں داد نہ باہر چلے گئے ہیں ان سے گزاری سے بلائے کرم اور تشریف لے آئیں نارے حیدری نارے حیدری کہ حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی حیدر کے سوا فاتح خیبر نہیں کوئی اور بطور خاص شیر سلما سلما بطور خاص ازاد دیکھیں کہ حیدر کے سوا فاتح خیبر خیبر نہیں خیبر ایسا تو رسولوں کبھی زیور نہیں کوئی ایسا تو رسولوں کبھی زیور نہیں کوئی ارے زہرا کے کنہ گار پہ لانت نہ ہو جس سے ارے وہ ڈھیر ہے لگڑی کا وہ ممبر نہیں کوئی وہ ڈھیر ہے لگڑی کا وہ ممبر نہیں کوئی ایک بلند ترین سلوات شاہ فرما دیں آپ اگر یہی بلند ترین سلوات ہے تو آئیس سلوات پا آٹھا ہے لہ ما سلوات ایک نار حید ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں شہداد یہ کونین کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں بطا اور خاص دعائیں چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں سمات فرما اشعار جائیں اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ دعائیں چاہتا ہوں بتو رخص کہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ ارکوں سے تمہارے نام پہ اترا ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ چار سے پانچ شریف کلام کے پیش کرتا ہوں بتو رہے خاص سمات حرمائے کہ کرتی ہے جس کا مریم سارا بھی یہ ہے تیرا ایسی کنیز آپ کی فضہ ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے وہ تسیدہ خاص سمات سمات حرمائش ہے کہ اللہ جو پڑھے وہ برادران سنیں قصیدہ ہے فاطمہ آرہ آرہ سوچ کر جری نے لگائی نہیں تھی آرہ یہ سوچ کر جری نے لگائی نہیں تھی آرہ پانی تمہارے مہر کا حصہ ہے فاطمہ اللہ حج حج اللہ حج جو پڑھے وہ کہ یہ سوچ کر جری نے لگائی نہیں تھی آرہ پانی تمہارے مہر کا حصہ ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے وہ یہ بھی کیفیت کا شعر ہے بطور خاص سماعت تمہیں کہ اللہ جو پڑھے وہ کہ ایک پل ایک پل حیدر بھائی سماعت تمہیں ایک پل نظر اٹھائی تو آنکھیں جھلس گئیں بطور خاص شعر دعایں جائیتا کہ ایک پل نظر اٹھائی تو آنکھیں جھلس گئیں ارے شاید کہ آف تاب پہ لکھا ہے فاطمہ اللہ اللہ جو پڑھے وہ پروردگار میری زبان میں اتنی تاثیر دے دے کہ یہ شعر کم سے کم پیچھے والے اس پہ بول دے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کہ اللہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ کہ اتنا بہت ہے اس مت عباس کے لیے کہ اتنا بہت ہے اس مت عباس کے لیے ارہیت اگر دلیل تو دعویٰ ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے بہت شکریہ حضران کہ اللہ جو پڑھے وہ دیکھیں دال لینے کے لیے میں اور کلام پڑھ سکتا تھا مگر میرا دل کر رہا تھا کہ یہ کچھ اشار آپ کو سنایا جائیں بطور خاص سماعت فرمائے لیں ایک دو شعر کہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ یہ بھی شعر آخری مجمع تک جو چاہتا ہوں سماعت فرمائے کہ غاصب غاصب سبھی فدق کے کھڑے ہیں قطار میں سنے منظر سنے کہ غاصب سبھی فدق کے کھڑے ہیں قطار میں ارے کیا فیصلہ بتاؤ تمہارا ہے فاطمہ اللہ جو پڑھے وہ قصیدہ ہے فاطمہ ایک بلند ترین صلوات اور رشاہت فرما دیا آپ صلوات بس آخری کلام آخری کلام بس دو سے تین منٹ لوں گا ایک مطلع بہت چھ سات شیر ہے مگر جلیلی پڑھ کے میں پی جگا لے لوں گا بہت اور خاص سماعت فرما لے کہ شہر وفا ہے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف بین الحرم ان کا مطلع پیش کرتا اس چاہے جیسے سنیں اللہ کہ شہر وفا ہے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف شہر وفا ہے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف روزہ غازی ایک طرف ہے شاہ کا روزہ ایک طرف کیا آدم عیسی موسی یہیہ سب کے سجدے خوب مگر کرب و بلا کی جلتی زمین پر شاہ کا سجدہ ایک طرف کرب بلا کی جلتی زمین پر شاہ کا سجدہ ایک طرف سجدہ چاہتا ہوں بطور خاص سما فرمائے کہ ایک بنایا خدرت نے اور ایک سوارا سرور نے کہ ایک بنایا ایک بنایا خدرت نے اور ایک سوارا سرور نے ارے چہرہ یوسف ایک طرف ہے جون کا چہرہ ایک طرف شہر وفا ہے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف کہ ایک طرف تصویر نبی ہے ایک طرف تصویر علی ایک طرف قرآن رکھا ہے نحج بلاغ ایک طرف دیکھیں بہت قیمتی اشار میں جلی لی پڑھ لاؤں بطور خاص سما ترمائے کہ ایک طرف تصویر نبی ہے ایک طرف تصویر علی ایک طرف قرآن رکھا ہے نحج بلاغ ایک طرف کہ دشت بلا میں دشت بلا میں ابن علی کی جنگ کا منظر یوں پایا منظر سما ترمائے مولا باس کی آمد کا منظر کہ دشت بلا میں ابن علی کی جنگ کا منظر یوں پایا ارے جھنڈ میں بیڑے آئی ہیں ارے شیر اکیلا ایک طرف شہر وفا گئے نارہ حیدری شہر وفا گئے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف روزہ غازی ایک طرف ہے شاہ کا روزہ ایک طرف آدمی ساموس یہیہ سب کے سجدے خوم مگر جو سیرے والے حضرات باقی رہ گئے تھے اس دن شادی میں اگر وہ بھی دعا دے دے تو بہت اچھا ہو جائے گا ایک سلوات پڑھ دیں آپ سلوات آپ لوگ کو سلوات پڑھ لی ہیں شہر وفاق ایک طرف اور صبر کی دنیا ایک طرف روزہ غازی ایک طرف ہے شاہ کا روزہ ایک طرف آدمی ساموس یا سب کے سجدے خوم مگر کرب و بلا کی جلتی زمی پر شاہ کا سجدہ ایک طرف ایک بنایا خدرت نے اور ایک سوارا سر بر نے چہرہ یوسف ایک طرف ہے جون کا اکیلا ایک طرف جھنڈ میں بھیڑے آئی ہیں اور شیر اکیلا ایک طرف بطور خاص سمات فرمائے شیر کہ دشت بک کرب و بلا کی جنگ کا من کر ایک سلوات پڑھ دی آفراد باواز بلند شہر وفا ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف کہ کرب و بلا کی جنگ کا مقصد ہے دو خیموں کی تشریح تشریح ملاحظہ فرمائے کہ کرب و بلا کی جنگ کا مقصد ہے دو خیموں کی تشریح ارے سارے غدیری ایک طرف ہیں اہل سقیفہ ایک طرف شہر وفا ہے ایک طرف اور سبر کی دنیا ایک طرف کہ شاف مہنش ساقی کوسر سے اکثر یہ کہتے تھے کہ شاف مہنش ساقی کوسر سے اکثر یہ کہتے تھے ارے سارا زمانہ ایک طرف ہے ارے میری زہر ایک طرف شہر وفا ہے ایک طرف اور آخری شیر اور یہ میرا عقیدہ ہے بطور خاص سمات فرمائے بطور خاص کہ شہر وفا ہے ایک طرف صبر کی دنیا ایک طرف ارے خون کے ماتم کا تم ان کے اور میں اس کا حامی ہو ارے خون کے ماتم کا تم ان کے اور میں اس کا حامی ہو ارے تیرا عقیدہ ایک طرف ہے میرا عقیدہ 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 عقیدہ